بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شخص جھوڑ بولتے ہوئے پکڑا گیا اس کو پانچ نینار جرمانہ ہوگا لوگ ایک دوسرے کے سامنے بھی ڈرنے لگیں کہ اگر جھوڑ بولتے ہوئے پکڑے گئے تو کہی جرمانہ نہ ہو جائے ادھر بادشاہ اور وزیر بیس بدل کر شہر میں گھومنے لگے جب تک گئے تو آرام کرنے کے غرض سے ایک تاجر کے پاس ٹہر گئے تاجر نے دونوں کو پہچانا نہیں لیکن مسافر سمجھ کر ان کی بہت عزت کی بادشاہ نے تاجر سے پوچھا تمہارے عمر کتنی ہے تاجر نے کہا بیس سال بادشاہ نے پھر پوچھا تمہارے پاس دولت کتنی ہے تاجر نے کہا ستر ہزار دینار بادشاہ نے پھر پوچھا تمہارے بچے کتنے ہیں تاجر نے جواب دیا ایک بچہ بادشاہ محل میں واپس آ کر انہوں نے سرکاری دفتر میں تاجر کے سارے جائدات کی جانچ پڑھتال کی تو اس کی بیان سے مختلف تھی بادشاہ نے تاجر کو دربار میں طلب کیا اور وہی تین سوالات دوہرائے تاجر نے وہی جوابات دیئے بادشاہ نے وزیر سے کہا اس پر پندرہ دینار جرمانہ آئیت کر دو اور سرکاری خزانے میں جمع کرا دو کیونکہ اس نے تین جوڑ بولے ہیں سرکاری کا غزات میں اس کے عمر پینتیس سال ہے اس کے پاس ستر ہزار دینار سے زیادہ رقم ہے اور اس کے پانچ لڑکے ہیں تاجر نے کہا زندگی کے بیس سال ہی نیکی اور امانداری سے گزرے ہیں اسی کو میں اپنی عمر سمجھتا ہوں اور زندگی میں ستر ہزار دینار میں نے ایک مجد کے تعمیر میں خرچ کیے ہیں اس کو اپنی دولت سمجھتا ہوں اور چار بچے نالائق اور بداخلاق ہیں ایک بچہ اچھا ہے اسی کو میں اپنا بچہ سمجھتا ہوں یہ سن کر بادشاہ نے جرمانے کا حکم واپس لے لیا اور تاجر سے کہا ہم تمہارے جواب سے خوش ہوئے ہیں وقت وہی شمار کرنے کے لائق ہے جو نیک کاموں میں گزر جائیں دولت وہی قابل اہتیبار ہے جو راہ خدا میں خرچ ہو اور اولاد وہی جس کے عادتیں نیک ہو